ایک بیوی کی مجھے ایک بات جو ہے وہ بڑی اچھی کہیں لکھی ہوئی تھی شاید کسی کتاب کے اندر انہوں نے کہا کہ اپنے شوہر سے کہ جس طرح آپ دوسری خواتین کو دیکھتے ہیں اس ایک نظر کے لیے میں ساری زندگی تڑپی آپ نے اکثر یہ نوٹ کیا ہوگا بلکہ میری بہنیں اور بیٹنیں اکثر یہ شکایت کرتی ہیں کہ صاحب خانہ دوسری خواتین میں جلچسپی لیتے ہیں دوسری خواتین کو جو مرد ہیں وہ کیوں دیکھتے ہیں اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اب تو یہاں تک بھی بات پہنچ گئی ہے کہ جو گھر میں کام والی ہے وہ بھی جازب نظر ہو گئی ہے اور حضرت جو ہیں وہ ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں پہلے تو میں اپنی بہنوں کو ایک بڑی اچھی ٹپ دیتا ہوں آپ کو یہ شوق ہوتا ہے کہ میں خوبصورت نظر آؤں جو لوگ اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتے ہیں دوسری بھی ان کو ہی خوبصورت سمجھتے ہیں تو پہلے تو آپ کو اپنے آپ کو خوبصورت سمجھنا چاہیے خوبصورت سمجھیں گے جب آپ خوبصورت بنیں گے بھی اس لیے کہ جو ہمارے پانچوں حواس ہیں دیکھنے کے سننے کے ٹچ کرنے کے سونے کے اور ذائقے کے ان حواس میں جو مرد حضرات ہیں ان کی جو دیکھنے کے حصے وہ سب سے زیادہ تیز ہوتی ہے جو اس لیے ان کو توجہ ملتی ہے جیسے وہ کوئی چیز ایسی دیکھتے ہیں جو کہ جاذب نظر ہوتی ہے خوبصورت ہوتی ہے بنی سوری ہوتی ہے حسیم جو ہے وہ ہوتی ہے وہ مردوں کو فوری اٹریکٹ کرتی ہے اور یہی ریزن ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کے حکامات کو سنیں کہ جب پردے کا حکم آتا ہے تو سب سے پہلے مردوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی نظروں کو نیچے رکھو اور اس کے بعد جو ہے وہ خواتین کو کہا جاتا ہے کہ آپ بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھو جبکہ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ یہی قرآن پاک خاتون کو اجنبی سے بات کرنے کے لئے کہتا ہے کہ اپنی آواز کو سخت رکھو کرخت رکھو کیونکہ عورت کی آواز میں لوچ ہوتا ہے اور آپ جو عورت پسند کرتی ہیں وہ یہ بات پسند کرتی ہے جسے آپ کہنے چاہیے کہ ایک لبھانے والی آواز ہوتی ہے وہ آواز جو ہے وہ اٹریک کرتی ہے مرد کو وہ بھی جو ہے آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو مردوں کو کیا چیز اٹریک کرتی ہے سب سے پہلے دیکھنا اور خاتون کو کیا چیز اٹریک کرتی ہے پسند کرتی ہے اور جس کی وجہ سے آپ شکار بھی ہو جاتے ہیں اس گیپ کو کوئی بھی فیل کرتا ہے ہمارے پاس جتنے کیسز آتے ہیں جس کے اندر یہ فیملی کانسلنگ کے کیسز ہوتے ہیں ان فیملی کانسلنگ کے اندر پرابلم ہی یہی آ رہی ہوتی ہے کہ جب ایک دوسرے کی شک کی بنیادیں بڑھ رہی ہوتی ہیں اور وہ یا وہ خاتون جو ہے وہ جو گیپ مرد ایک نہیں دے رہا ہوتا ہے اور دوسرا اس کو اچھی اچھی باتیں بتا رہا ہوتا ہے تلو بھانے والی باتیں بتا رہا ہوتا ہے اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے چاہے وہ جھوٹی ہو یا سچی ہو خاتون کیا ہوتی ہے اس کا شکار ہو جاتی ہے لفظوں کا شکار ہو جاتی ہے ادائیگی کا شکار ہو جاتی ہے لہجے کا شکار ہو جاتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ جو اس نے نرم اور خوشگوار گفتگو مجھ سے کی ہے یہی شاید میرا ہمدرد ہے جبکہ ضروری نہیں ہے اس کی پیچھے اس کی حویس بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کو شکار کر رہا ہے تو میں مردوں کو بھی یہ کہوں گا کہ اتنا گیپ نہ دیں مجھے معلوم ہے آپ کو بولنا پسند نہیں لیکن اتنا بھی کم نہ بولیں کہ کوئی دوسرا بولنے لگ جائے اور آپ کے لیے وہ گیپ جو ہے وہ فل کر دیں سیم ٹائم اپنی بہنوں کو کہوں گا کہ آپ نے اگر یہ دیکھا ہوگا کہ جب گھر میں داخل ہو رہا ہے شخص آپ کا شوہر اور آپ توجہ حاصل کرنے کے لیے سر کے اوپر آپ جو ہے وہ کپڑا باندھ کے اور لپیٹ کے اور ایسے تھکے ہوئے ہولیے میں جا آپ اس وقت آپ یہ دکھا رہی ہیں کہ میں گھر میں جھاڑو دے رہی ہوں صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں سارے دکھر میں کام کر رہی تھی اس وقت جو کام والی ہے وہ بڑا تیار شیار ہو کے گھر سے جا رہی ہوتی ہے تو صاحب کے لیے آپ کو وہ زیادہ قابلت جو ہے وہ اٹریکشن ہوتی ہے کیونکہ وہ تیار ہو کے جا رہی ہوتی ہے اور وہ اس وقت جو ہے وہ مالکن لگ رہی ہوتی ہے اور آپ ماسی لگ رہی ہوتی ہے کیونکہ خود اپنے کپڑا باندھ کے جاڑو دے رہی ہوتی ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمیری طرف جو ہے وہ توجہ نہیں ہوتی آپ اپنے کام کی طرف اس کو توجہ دلانے کی کوشش کر رہی ہیں جبکہ آپ کو تو اللہ تبارک و تالہ نے یہ حق دیا ہے کہ آپ بناو سنگھار کر سکتے ہیں آپ اپنے حسن کا اپنے محرم کے سامنے اظہار کر سکتے ہیں تو آپ کو بننا چاہیے سورنا چاہیے ہلکا پھل کا میک اپ بھی کرنا چاہیے ہلکا پھل کی جولری بھی پہننی چاہیے اور اپنے لیے اپنے شہر کے لیے تیار ہونا چاہیے ایک شکایت مجھے اپنی بہنوں سے یہ ہے کہ جتنا وہ تیار ہو کے جاتی ہیں تقریبوں کے اندر شادیوں کے اندر وہ اتنے ہی تیار اپنے شہر کے لیے نہیں ہوتی ہیں دنیا کے لیے جو آپ اتنا تیار ہوئی ہیں وہ تو آپ کے ساتھ وقت نہیں گزاریں گے کبھی اپنے شہر کے لیے بھی اتنا ہی تیار ہوا کریں اور ایک گزارش میری مرد حضرات سے ہے کہ جتنی میٹھی نظر اور میٹھے لہجے میں آپ دوسروں کی خواتین سے بات کرتے ہیں اتنا حق سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ کی بیوی کا ہے اگر آپ یہ بیلنس رکھیں گے تو شہروں کے لیے بھی زندگی بہتر ہوگی اور میری بہنوں اور بیویوں کے لیے بھی جو ہے بہتر ہوگی یہ بات بھی ضرور ہو سکتی ہے کہ جی پہل کون کرے وہ اگر جو ہے وہ اچھی طرح بات کریں گے تو میں ان کو اچھا بن کے دکھاؤں گی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اچھی ہوگی تو میں اچھی بات کروں گا تو میرا ذاتی خیال بھی یہی ہے اور آپ کو مشورہ بھی یہی ہے کہ یہ خاتون کو میں نے جیسے کہا کہ اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زینت اختیار کر سکتی ہے اس کو دین نے اجازت دی ہے تو پہلا کام اس کو ہی کرنا ہے کہ اپنے اپنے آپ کے لیے جیسے میں نے پہلے کہا کہ اپنے آپ کے لیے تیار ہوں اپنے آپ کو جو ہے وہ حسین جو ہے وہ جمیل بنائیں اور اپنے شہر کے لیے آپ حسین جمیل بنائیں تب آپ قابل توجہ ہوں گی آئینے میں بھی جب اپنے آپ کو جا کے دیکھیں تو اپنی تعریف کیا کیجئے اپنی تعریف کرنے سے آپ کے اندر سے جو ہے وہ آپ کی شخصیت کا نکھار آنا شروع ہوتا ہے اور میں نے آپ کو کہا کہ جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے خوبصورت سمجھتا ہے دنیا بھی اس کو جو ہے وہ خوبصورت سمجھتی ہے آپ اکثر یہ شکایت جو ہے وہ ہمارے پروگرام سے بھی کرتی ہیں میرے پاس جو ہے جو آتی وہ بھی کرتی ہے کہ جی میں اتنی حسین ہوں میں اتنی خوبصورت اتنا کچھ ہوں وہ تو اتنی شکل و صورت کی بھی نہیں ماتھی بھی نہیں ہے پھر وہ میرے شوہر کو کیسے لے اوڑی تو وہ آپ کے شوہر کو اس لیے لے اوڑی کہ وہ اپنے آپ کو حسین سمجھتی تھی آپ اپنے آپ کو حسین نہیں سمجھتی ہے آپ کو اپنے آپ کے حسن کا اظہار اپنے باطن میں بھی کرنا ہے ظاہر میں بھی کرنا ہے تب آپ اپنے شوہر کو اپنے اس حسن کے ذریعے اپنے بناو سکھار کے ذریعے اور ایک چیز جو شاید میری بہنوں کو اور کامیاب جو ہے وہ بنا سکتی ہے کہ اس کے ساتھ اگر سلیقہ آ جائے اب جب آپ کے حسن کے ساتھ سلیقہ اٹیج ہوتا ہے تو پھر یہ مرد حضرات جو ہیں یہ پھر آپ کا شوہر جو ہے وہ آپ کے گرد زیادہ جو ہے وہ گھومے گا مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے